چلیے جانتے ہیں کہ ایتھین میں ہمارے پاس کتنے سکمہ اور کتنے پائے بونڈ فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ ہمارے پاس ایتھین میں 2 کاربن اور 4 ہائیڈروجن موجود ہوتے ہیں کاربن ہائیڈروجن کے ساتھ سنگل کوویلنٹ بونڈ جبکہ کاربن کاربن کے ساتھ ڈبل کوویلنٹ بونڈ فارمیشن کر رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تمام کی تمام جو سنگل کوویلنٹ بونڈ ہوتے ہیں وہ سگمہ بونڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہیڈ آن اوور لیپن سے فارم ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب کبھی ڈبل بونڈ یا ٹرپل بونڈ بنتا ہے تو تب فرس بونڈ سگمہ اور سیکنڈ اور تھرڈ بونڈ جو ہوتا ہے وہ پائے بونڈ ہوتا ہے تو یہاں پر جو کاربن کاربن کے ساتھ ڈبل بونڈ بنا رہا ہے یہاں پر فرس بونڈ سگمہ بونڈ ہوگا جو کہ ہیڈ آن اوور لیپن سے فارم ہوگا اور سیکنڈ بونڈ جو کہ کاربن کاربن کے ساتھ بنا رہا ہے یہ ہمارے پاس پائے بونڈ ہوگا اور ڈیفینیٹلی یہ جو ہوگا یہ پیرلل یا سائیڈ وائز اوور لیپن سے فارم ہوگا ٹھیک ہے فرنڈز اسی ایتھین کی سٹرکچر کو تو ہم نے ڈسکلس کر دیا جیسا کہ آپ سکرین پر اوربیٹل سٹرکچر آف ایتھین کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم بہتر طور پر ڈسکلس کر سکے سگمہ بونڈ اور پائے بونڈ فارمیشن کو ان ایتھین میں ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں کہ جب کبھی ہیڈ آن اوور لیپن ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں سگمہ بونڈ فارمیشن ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام جو سنگل کوویلنڈ بونڈ ہوتے ہیں وہ سگمہ بونڈ ہوتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے لیوز سٹرکچر میں بھی کہ ہمارے پاس جو کاربن ہیں ایتھین میں ہر کاربن ثری سگمہ بونڈ بنا رہا ہے اور یہ ہیڈ آن اوور لیپن کے ذریعے بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو پرسٹلی آپ دیکھیں کاربن اور ہائیڈروجن جو ہے ان کی اوربیٹل اوور لیپ کریں گے ہیڈ آن اوور لیپنگ کریں گے اور اس کی ریزلٹ میں سگمہ بونڈ فارمیشن ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ کاربن کی کاربن کے ساتھ ہیڈ آن اوور لیپنگ ہو رہی ہے ہاف فیلٹ ایٹومک اوربیٹل کی اور اس طرح سے ہمارے پاس اس میں ہر کاربن جو ہے وہ تھری سگمہ بونڈ فارمیشن کر رہا ہے جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس ون پائے بونڈ فارمیشن بھی یہاں پر ہو رہی ہے اور یہاں پر ٹو پی اوربیٹل جو ہیں وہ اوور لیپ کر رہے ہیں ابو اینڈ بلو دا بونڈ ایکسز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس جو بونڈ فارمیشن ہو رہی ہے وہ بائے بونڈ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے پاس ڈبل کوولینڈ بونڈ فارمیشن ہوتی ہے تو اس میں فرس بونڈ ہمیشہ سگمہ اور سیکنڈ بونڈ بائے بونڈ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو کاربن کے درمیان فرسٹلی جو بونڈ فارمیشن ہو رہی ہے وہ سگمہ بونڈ ہو رہی ہے اور سیکنڈی جو پی اوربیٹل اوور لیپ کر رہے ہیں اور ریڈ لائن سے انہیں ریپریزنٹ کیا گیا ہے یہاں پر ہمارے پاس پی پی اوور لیپنگ ہو رہی ہے اور اس کے ریزلٹ میں پائے بونڈ فارمیشن ہو رہی ہے ایتین میں چلیے جانتے ہیں کہ ایتھائن میں ہمارے پاس سگمہ بونڈ یا پھر پائے بونڈ فارمیشن ہوتی ہے جیسے کہ آپ لیویس سٹرکچر آف ایتھائن کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان سنگل کوویلنڈ بونڈ جبکہ کاربن کا کاربن کے ساتھ ٹرپل کوویلنڈ بونڈ بن رہا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تمام کی تمام جو سنگل کوویلنڈ بونڈ ہوتے ہیں وہ سگمہ بونڈ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب کبھی ٹرپل کوویلنڈ بونڈ فارمیشن ہوتی ہے تو ٹرپل کوویلنڈ بونڈ میں فرس بونڈ ہمیشہ سگمہ بونڈ اور سیکنڈ اور تھرڈ بونڈ ہمیشہ پائے بونڈ ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہر کاربن جو ہے وہ ایک کاربن ہائیڈرویجن کے ساتھ سگمہ بونڈ بنا رہا ہے اور دوسری سائٹ پر کاربن کاربن کے ساتھ ایک سگمہ بونڈ بنا رہا ہے جبکہ کاربن کاربن کے ساتھ ٹو پائے بونڈ بنا رہا ہے کیوں بنا رہا ہے کیونکہ ٹرپل کوویلنڈ بونڈ میں فرس سگمہ اور سیکنڈ ٹو بونڈ جو ہمیشہ پائے بونڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہمارے پاس ایتھائن ہے اس کا لینئر سٹرکچر ہوتا ہے اور ہم اس طریقے سے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کون سی بونڈ فرمیشن ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے اوربیٹل ڈائیگرام کو بھی تاکہ بہتر طور پر آپ سگمہ اور پائے بونڈ کو سمجھ سکیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوربیٹل سٹرکچر آف ایتھائن کو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایتھائن کے سٹرکچر میں کاربن ہائیڈروجن کے ساتھ ہائیڈون آور لیپنگ کر رہا ہے جس کی ریزلٹ میں ہمارے پاس سگمہ بونڈ فرمیشن ہو رہی ہے ساتھ ہی کاربن جو ہے کاربن کے ساتھ بھی ہائیڈون آور لیپنگ کر رہا ہے جس کی ریزلٹ میں سگمہ بونڈ فرمیشن ہو رہی ہے یعنی کہ ایتھائن میں ہر کاربن 2 سگمہ بونڈ بنا رہا ہے جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس ایتھائن میں ہر کاربن 2 پائی بانڈ بھی بنا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریڈ لائنز ہیں یہ ریپریزنٹ کر رہی ہیں پائی بانڈ کو کیونکہ یہاں پر پی اورپٹلز اوور لیپ کر رہی ہیں سائٹ وائز یا پیرلل اوور لیپنگ کر رہے ہیں یعنی کہ ابو اینڈ بلو دا بانڈ ایکسز اوور لیپنگ یہاں پر ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ہمارے پاس 2 پائی بانڈ فارمیشن ہو رہی ہے ان ایتھائن میں